السلام علیکم ویلکم ٹو لنکن سلوشن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نون پہ آپ اپنا برینڈ کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ نون پہ سیلر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا برینڈ اپنے برینڈ کے پروڈکس جو ہے وہ آپ نون پہ سیل کریں تو اس کے لئے طریقہ کاری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا برینڈ نون کے ساتھ ریجسٹر کروانا ہے تو آپ کیسے ریجسٹر کریں گے اس کا میتھرڈ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فار اگزمپل آپ کا اپنا برینڈ نہیں ہے کسی اور کا برینڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پروڈکس کا سیل کریں لیکن وہ برینڈ نون پہ آویلیبل نہیں ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے اس سیچویشن میں تب بھی ہم نے نون کے ساتھ اس برینڈ کو ریجسٹر کروانا ہے تو ہم نے کیسے ریجسٹر کروانا ہے طریقہ کار کیا ہے ریقوائرمنٹس کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے لاست اکتا کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے یا میرا ویب سائٹ ویزٹ کر کے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک سوال کا میں جواب دوں اور آپ کی ہیلپ کر سکوں اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی نون کی ویڈیوز چاہیے تو آپ میرا چینل ویزٹ کر رہے ہیں ویڈیو پہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز ملیں گے نون کے حوالے سے پروڈک ہنٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے ٹاپ پروڈکس جو ہے ٹاپ سیلنگ پروڈکس نون پہ ہم نے کیسے نکالنی ہے اور اس کو کیسے سیل کرنا ہے اپلوڈنگ کیسے کرنی ہے اگزسٹنگ پروڈک ہم کیسے اپلوڈ کرتے ہیں زیڈ ایس کیو کے ساتھ پروڈک کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو ون بائی ون میں نے ویڈیوز ملیں ہی آپ جا کر وہ بھی دیکھئے اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سب سے ضروری بات ہی ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بہت ضروری ہے آپ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور آپ ویڈیوز دیکھ سکے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف پر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم برینڈ کیسے ریجسٹر کریں گے نون کے ویب سائٹ پہ اچھا تو جی دوستو میں آ چکا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین پہ اور ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے نون پہ برینڈ کیسے ریجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ نون پہ کس طرح برینڈز ہیں یہ برینڈ والی سیکشن ہے لیپٹ سائٹ پہ اور اگر ہم سی آل پہ کلک کریں تو یہاں بہت ساری برینڈز ہیں اور بہت ساری برینڈز کی پروڈکٹس ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا برینڈ ریجسٹر کروائے اور آپ بھی اپنا برینڈ نون میں شامل کریں آپ بھی سیل کریں یا لوگ بھی سیل کریں آپ کا برینڈ فیمیس ہو جائے اور آپ اپنی برینڈ کے ساتھ لیسٹنگ کریں تو یہ آپ کیسے کریں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے فالو کرنے اور ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے تو آپ کو سمجھ جا جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا سیلر لیپ جو اوپن کرنا ہے نون کا جو آپ کا سیلر لے بھی وہ اپنے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہی پہ آکے ہم نے برینڈ رجسٹر کروانا ہے لیکن اس کے لئے ریکوارمنٹس ہی ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہونو چاہیے وہ آپ نوٹ کی جائے گا آپ کے پاس پروڈکٹ کا جو افیشل لوگو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ افیشل ویب سائٹ جو برینڈ کا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے ہونی چاہیے وہ بھی ہم نے پروائیڈ کرنی ہے تاکہ نون کی ٹیم اس کو ویریفائے کر سکے ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ لے پھر اس کی پیکنگ آپ نے جو ان کو ہم پروائیڈ کریں گے وہ دیکھ لیں گے اس کے بعد وہ اپروپ کریں گے اگر ہماری پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ اپروپ نہیں ہوگا اور نہ ہم سب میٹ کر سکتے ہیں ہماری پاس یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہمارے پاس پیکیجنگ ہو جو پروڈک کی پیکنگ ہوتی ہے جس پہ نام لکھا ہوتا ہے پروڈک نام یا برینڈ نام برینڈ لوگو ہو اس پہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ اس پیسیفک برینڈ کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے سال سال میں اوفیشل ویب سائٹ ہونا چاہیے جہاں پہ نون جا کے اس کو ویریفائی کر سکے اور دیکھ سکے گا کہ ہاں یہ اس برینڈ کا ویب سائٹ ہے اور یہ برینڈ اگزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور لوگو ہمارے پاس ہونا چاہیے تو یہ تین چار چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں اور پھر ہم جاتے ہیں اس کو ریجسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ریجسٹریشن کے لیے برینڈ ریجسٹریشن کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے کیٹلاغ کا جو آپشن آپ کو نظر آ رہے آپ نے کیٹلاغ پر کلک کرنا ہے اور کیٹلاغ پر کلک کرنے کے بعد ادھر ہمیں ایک آپشن ملے گا برینڈ منیجمنٹ اب برینڈ منیجمنٹ برینڈ منیجمنٹ پر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ریڈاریک کر دے گا برینڈ والی سیکشن میں اب میں نے کون سا برینڈ ریجسٹریشن کرنا ہے میں نے آپ کو صرف دکھا دینا یہ میرے پاس ایک برینڈ ہے اور جو میں نے آپ کو ریکوارمنٹس بتائی میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ برینڈ کی لوگو ہے فار ایکزمپل یہ کوئی دمی برینڈ میں نے آپ صرف آپ کو سمجھانے کیلئے بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ وائٹ ٹائگر ایک برینڈ ہے اور یہ اس کا لوگو ہے ٹھیک ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر اس کی پیکیجنگ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کی پروڈکٹ پیکیجنگ ہے فار ایکزمپل یہ کوئی موبائل ایسیسریز کا کوئی برینڈ ہے وائٹ ٹائگر تو یہ کیس کور کا جو آپ کو پیکیج نظر آ رہا ہے جو پیکنگ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا پیکنگ ہے تو ہم نے یہ برینڈ رجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے لوگو پیکیجنگ ویب سائٹ اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو اب ہم دوبارہ نون میں جا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے برینڈ والی سیکشن برینڈ منیجمنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا رائٹ سائٹ پہ create برینڈ ہم create برینڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہم create برینڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم نے نام لکھنا ہے برینڈ کا انگلیش میں پھر ایرابک میں لکھیں گے پھر ویب سائٹ لنک یہی پہ دیں گے اور پھر image یا paking url یہی سے ہم دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ انگلیش میں نام لکھنا ہے تو ہمارے برینڈ کا نام جو ہے وہ ہے white tiger ٹھیک ہے یہ white tiger ہو گیا اور اس کے بعد یہ نام ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایرابک میں لکھنا ہے تو اس کو ہم translate کروا دیتے ہیں جا کے انگلیش ٹو ایرے بک ٹھیک ہے تو یہی پہ آکے میں وہ نام پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہ ایرے بک میں ٹرانسلیٹ ہو گیا اس کو میں نے کاپی کر دیا اور یہی پہ آکے میں نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے ویب سائٹ دینا ہے اور فار اگزمپل اس کا ویب سائٹ جو ہے وہ ہے وائٹ ٹائگر ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ اس کا افیشل ویب سائٹ ہو گیا آج ہی اس کا افیشل ویب سائٹ ہو گیا لنک میں نے اس کو یہاں پہ آپ نے لنک دینا ہے جو ویب سائٹ کہے فہرíve ہوں کیے میں کوئی ڈمی برینڈ ٹرائی کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کے لئے ہی ہے ٹھیک ہے کسی کا برلہ نہیں ہے اس کو میں ٹرائی کر رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے یہ میں نے لنک دے دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے image url brand یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے provide at least one image of your product or packaging that clearly shows your brand's name logo other چیزیں جو ہے آپ کی جو mark ہے logo ہے image وہ show کریں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو packaging ہے اور logo ہے اس کا link ہم نے دینا ہے تو link ہم کیسے دیں گے ہم google میں جائیں گے اور آپ اپنا gmail جو ہے اس کو login کریں اور google drive میں جائیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نا google drive میں ابھی میں یہاں ہی سے open کر دیتا ہوں اور google drive میں جا کے آپ ایک new folder بنائے تو میں جا کے ایک new folder بنا لیتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں brand ٹھیک ہے اس کو میں نے create کیا اور brand یہ ہو کے ہو گئے اس کو میں نے open کر دیا اور ابھی جا کے جو میرے پاس جو چیزیں پڑی ہیں ایک logo اور ایک packaging کا جو picture ہے اس کو میں دونوں کو select کر کے میں drag and drop کروں یہ اسے اٹھا کے میں google drive میں رکھ دیتا ہوں تو یہی پہ upload ہو جائے گی اور ہم اس folder کا link copy کر کے وہی پہ جا کے paste کریں گے تو نون والا وہی سے link پہ click کر کے اور یہی پہ آ جائیں گے اور redirect ہو جائیں گے اور اس کو verify کر دیں گے تو یہ upload ہو گئے اور ابھی ہم نے اس پہ click کر کے جو ہمارا folder ہے ہم نے اس پہ click کرنا ہے اور get link پہ ہم نے click کرنا ہے تو میں get link پہ click کر رہا ہوں اور یہ ابھی ہمیں ایک link مل جائے گا restricted یا anyone with the link آپ نے اس پہ click کرنا ہے جو lock یہ link پہ click کر دیا اب دوبارہ noon seller live میں جا رہا ہوں اور یہی پہ آ کے میں paste کر دیتا ہوں وہ link تو ہمارے پاس ساری چیزیں requirements پوری ہو گئی ہم نے link دے دیا ہے logo کا packaging کا website دے دیا ہے Arabic میں brand name دے دیا ہے اور English میں brand name دے دیا ہے ابھی ہم create پہ click کریں گے جیسے ہی ہم create پہ click کریں گے تو نون کے پاس request چلا جائے گا نون اس کو verify کر دے گا اور verify کرنے کے بعد یہ approve ہو جائے گا اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اگر یا ان کو اور verification چاہیے تو وہ اس کو reject کر دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ اور ان کو کیا verification کے لئے کیا documents چاہیے کیا تصویریں چاہیے کیا چاہیے تو وہ آپ پھر وہ پوچے گا اور اسی اور اسی کو آپ follow کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے اس لئے create پہ نہیں ہی click کرنا کیونکہ یہ کوئی مطلب actual brand نہیں ہے یہ ایک dummy brand ہے اور میں صرف میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے یہ طریقے کار پورا کیا ہے بس ایک create پہ click کرنے کی دے رہے آپ نے صرف create پہ click کرنا ہے آپ کا brand جو ہے وہ noon کے پاس چلا جائے گا اگر آپ کا brand reject ہوتا ہے یا approve ہوتا ہے تو آپ یہی پہ status سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ reject پہ آپ click کریں گے اگر reject ہوا ہو تو یہی پہ آپ کو آ جائے گا کہ آپ کا brand reject ہوا ہے اگر approve پہ click کریں گے تو approve میں آپ کو آ جائے گا کہ آپ کا brand approve ہوا ہے اگر pending میں ہو تو آپ pending میں click کریں تو آپ کو ادھر status نظر آئے گا brand کا تو جی دوستو یہ تھی پوری طریقے کار نون پہ برین ریجسٹر کروانے کی مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ پھر بھی آپ کا کوئی ذہن میں question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں یا میرا website ویزٹ کر کے آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں آپ کی help کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اور مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ